آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں بینوں اقوامی خبریں سب سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف حدیث نوضی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر صبیل بخاری و مسلم دنیا میں ایسا رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ روح رہتا ہو سری لنکا کے قائم مقام صدر رانیل وکرمہ سنگھے کا کہنا ہے کہ ملک میں جاری معاشرت حالی کے درمیان فیلوقت سماجی بیچینی پر خواب اپانے اور امن اممہ اور خدمات کو برخرا رکھنے کی اشد ضرورت ہے سری لنکا میں اتوار کو رات دیرگے جاری کیے گئے ایک سرکاری نوٹس کے مطابق خائم مقام صدر رانیل وکرمہ سنگھے نے ملک میں ایک بار پھر سے ہنگام حالت نافذ کر دیا ہے مقامی میڈیا نے بھی حکومتی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر شائع کی ہے ایمبردنسیزم متعلق اس اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ عوامی سلامتی امن اممہ کے تحفظ اور کمیونٹی کی زندگیوں کے لیے ضروری سامان اور خدمات کی بحالی کے مفادات کے پیش نظر ایسا کرنا درست ہے سری لنکا گزشتہ کئی مہنوں سے شدید اقتصادی اور سیاسی بہران سے نبرد آزما رہا ہے ملک خوراک اندھن اور عدویات سمیت دگر ضروری اشیاء کی شدید خلد سے جیسے مسائل سے دوچار ہے ان وجوہات کے سبب ملک میں اب بھی شدید بیچینی پائی جاتی ہے مشکلات کے وجہ سے عوام میں سیاسی خیادت کے خلاف اس قدر غم و غصہ اور ناراضگی ہے کہ اس کے نتیجے میں صدر گوٹا بایا رادہ پکسے کو ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہونا پڑا یوروپ میں بترین گرمی کی لہر جاری ہے فرانس اسپین اور پروٹوگال کے جنگلات میں آتشدگی سے حکومتیں اور عوام سبھی پریشان ہیں تفصیلات کے مطابق یوروپ کے مختلف ممالک شدید گرمی سے متاثر ہیں فرانس اور اسپین کے جنگلات میں آتشدگی سے ہزاروں افراد اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں غر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق آسوہ فرانس کے علاقے گرندے سے بارہ ہزار دو سو افراد نے نقل مکانی کی سرکاری حکام نے بتایا کہ ایک ہزار فائر فائٹرز نے آگ پر خواب پانے کی کوشش کی حالی ہفتوں کے دوران فرانس پروٹوگال اور اسپین میں ہزاروں اکڑ پر محید جنگلات میں آتشدگی ہوئی یوروپی ممالک کے حکام نے شدید گرمی سے متعلق الیٹ جاری کر رکھا ہے گرمی کی شدت میں اضافے کے بعد جنگلات میں آگ لگنے کے واقعہ درونما ہو رہے ہیں ان علاقوں کے عوام میں اس سے تشویش پائی جاتی ہے اور ان کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اسپین میں آج درجہ حرارت 45.6 ڈگری رہا اس دوران فائر فائٹرز آگ بجانے میں مصروف تھے پروٹوگال کی وزارت سہت کے مطابق سات سے تیرہ جولائی کے درمیان گرمی سے 238 افراد حلاق ہوئے ہیں جرم مشرقی سوڈان میں بلو نیل کے ریاست میں خبائل کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے جس میں اب تک کم از کم 33 افراد حلاق ہو چکے ہیں لڑائی کے بعد بڑی دیدات میں شہریوں کے نخلے مکانی اور پولیس سے مدد مانگنے کی اطلاع تھے ہفتے کے روز جھڑپیں بلو نیل کے مشرقی کنارے پر ریسیرس کے علاقے میں ہوئیں اس علاقے کو ایک پول کے ذریعے ریاست کے دارالحکومت دمازین سے جڑا گیا وزارت سہید کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق کم از کم ایک سو اٹھ افراد زخمی بھی ہوئے البرتی اور حوزہ قبائل کے درمیان زمین کے تنازے پر پیر کے روز شروع ہونے والے تشدد کے بعد سے اب تک سولہ دکانوں کو آگ لگا دی گئی اور رسیرس کے مخامی اہلکار عادل اقار نے اے ایف بی کو بتایا کہ صورتحل پر خوابو پانے کے لیے ہمیں اضافی فورسس کے ضرورت ہے انہوں نے خبائل کے دارش مند افراد پر زور دیا کہ وہ لوگوں کو پرسکون کرنے کے لیے ان سے بات کریں شہروں نے پولیس اسٹیشن کا سہارا لیا ہے پولیس انہیں ہر ممکن تحفظ فراہم کرے گی اہلکار نے مزید کہا کہ ہفتے کی صبح جھڑپے ہوئیں جس کے نتیجے میں جانے نقصان ہوا لیکن اب تک ہلاک ہونے والوں کی گنتی نہیں ہو سکی اروسیریز اسپطال کے ایک طبیہ ہلکار نے ہفتے کے روز خبردار کیا ہے کہ فرسٹ ایٹ کٹس ختم ہو رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ زخمیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں انڈونیشیا میں نئے انتظامی یونٹس کے خانون پر مظاہرے جاری ہیں مشرق علاقے پاپا میں علاہد کی پسندوں نے فائرنگ کر کے نو افراد کو ہلاک کر جا غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے میں نو افراد جان سے جا چکے ہیں حکام نے تفتیش شروع کر دی ہے لیکن تیجیحی بنیادوں پر شہریوں کے انقلاقی تیاری کی جا رہی ہے ملک میں کچھ روز سے ایک نئے خانون کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری تھے جن کے مطابق پاپا کے علاقے میں مزید تین صبح جنوبی پاپا وسطہ پاپا اور ہائلینڈ پاپا بنائے جائیں گے اس میں مزید مواقع پیدا ہوں گے فرانس کے جنوب مغرب میں چار روز سے جاری آگ سے لگ بھگ ساتھ ہزار تین سو ہکٹر کا رغبہ تباہ ہو گیا مقامی میڈیا ای ریپورٹس کے مطابق بارہ جولائی کو گروندے کے علاقے کے دو جنگلات میں لگی آگ کو بجھانے کی کوششیں جاری ہیں ایک ہزار سے زائد افراد اور نو آگ بجھانے والے ہیلیکاپٹروں کے ساتھ چوتھے روز بھی کاروائی جاری ہے گروندے کے علاقے ارکاچون اور لینڈ برس میں لگنے والی آگ کی وجہ سے جہاں ریسٹورنٹ اور مکانات کو نقصان پہنچا وہیں گیارہ ہزار افراد جو علاقے میں چھٹیاں گزار رہے تھے ان کو آس پاس کے محفوظ مقامات پر منتخل کر دیا گیا ہے اب تک ساتھ ہزار تین سو ہکٹر ارازی آگ کی لپٹ میں آ چکی ہے انسان ہو یا جانور پھر چرند پر ان سب کے ماں آخر ماں ہوتی ہے جو کسی بھی حال میں اپنی اولاد کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی اور اپنے بچوں کے تحفظ کے لئے ساری دنیا اور سارے خطرات سے لڑ جاتی ہیں سوشل میڈیا پر ایک مادہ ہاتھے کا ایسا ہی جذباتی ویڈیو وائرل ہوا ہے کہ کیسے گڑھے میں گرے ہوئے اپنے بچے کو باحفاظت نکالنے پر ہر طریقے اپناتے ہوئے خود بھی اس گڑھے میں آدھی حد تک پھز گئی تھی پہلے اس ماں کو گڑھے کے پاس سے نکالنے اور پھر گڑھے میں گرے اس کے بچے کو باحفاظت نکالنے کے لئے بچاؤ ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلاخر اس ہاتھی کے بچے کو اور اس کی ماں کو زندہ بچا لیا گیا متحدہ امریکہ کی ریاست مونٹانا میں مٹی کے شدید توفان کی وجہ سے اکیس گاڑیوں کے ٹرافک حادثات میں چھے افراد جا بھاک ہو گئے ہیں امریکی ریاست مونٹانا کے شہر ہارڈن کے قریب ہائی وے پر اکیس گاڑیاں ایک دوسرے سے اوپر تلے ٹکرانے کا حادثہ پیش آیا کل شام ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ کی رفتہ سے چلنے والی ہواوں سے گردو غبار کا توفان برپا ہونے کی وضاحت کرنے والے حکام نے اعلان کیا ہے کہ بین الریاستی نبوت ہائی وے پر گردو غبار سے بلکل نہ دکھائیں دینے سے یہ حادثہ پیش آیا جس میں چھ افراد کی موت ہو گئی مونٹانا ہائی وے پیٹول کے سارجنٹ جے نیلسن نے کہا کہ تیز ہوا دھول کے توفان کا باعث بن رہی ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لئے ربط کریں 999-590-23786 999-590-23786 95815-28002 9493-854625 Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way If yes, then you are at the right place because CosmoLite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true With our proven strategies CosmoLite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% Major builders and contractors have already switched over to CosmoLite AAC blocks because of the structure saving Acoustic insulation Faster construction Lightweight Waterproof workability and flexibility Earthquake resistance and pest resistance CosmoLite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block So, what are you waiting for? Let's build with CosmoLite and stay happy because we don't only build structures we build happiness CosmoLite Light up your life capacity CosmoLite Doc McInnis Ihn I-P-Lite I-P-Lite Oh, my God conecte I-P-Lite I-P-Lite AndEEP I-P-Lite Y-P-Lite And Prague We Johns